شکریہ جناب اسپیکر صاحب جناب اسپیکر صاحب جو مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوا ہے ہندوستان میں اور پھر دنیا میں بھی ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاست ماوراو الزمان ماوراو المکان تمام انسانیت کیلئے ہے جناب اسپیکر صاحب یہ بات اب ذرا غور سے سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاست ماوراو الزمان ماوراو المکان تمام انسانیت کیلئے ہے قرآن میں پرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافتا للناس للمسلمین نہیں ہے پوری انسانیت کیلئے ہے قرآن کے بارے میں بھی یہی ہے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حودا للناس للمسلمین نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب جو انبیاء کرام علیہ وسلم جو چیزیں اللہ تعالی سے مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالی نے آز خود پرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ وسلم نے حسن ذکر بانگا وَجْعَلْ لِي لِسَانَ سِدْكٍ فِي الْآخِرِينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالی نے آز خود پرمایا وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ اس لئے کلمہ شہدت اس لئے آزان میں توحید کی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی آ جاتی ہے جناب اسپیکر صاحب حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے شرع صدر مانگ آپ سے اللہ تعالی سے اور اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں از خود پرمایا اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرِكْ اور حضرت دعوت علیہ السلام کے حق میں لَا تَتَّبِعُ الْحَوَا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود پرمایا اللہ تعالی وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَ إِلَّا وَحِيٍّ يُوحَا تمام انسانیت کے لئے اللہ تعالی کو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کو رازی کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود پرماتے ہیں وَلَسَوْ فَيُعْتْوِيكَ فَتَرْضَ رَبُّكَ فَتَرْضَ جناب سپیکر صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرماتے آپ کی محبت میرے بچوں سے میرے اولاد سے میرے قوم سے قبلے سے پوری دنیا سے آپ کی محبت زیادہ ہے جناب سپیکر صاحب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا جب تک میرے محبت اپنے آپ سے بھی زیادہ نہ ہو تو آپ کی ایمان کامل لی ہے جناب سپیکر صاحب ہندہ عمر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی اہد کے لگائے میں اس پہ کسی نے کہا کہ آپ کے شوار شہید اس نے کہا اللہ کے سپرد کسی نے کہا آپ کی بائی شہید اس نے کہا اللہ کے سپرد جب اس کے نظر تو انہوں نے کہا و چیدے کنوں کا جلل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بات آپ میرے بات کو وانڈ کر لو جناب سپیکر صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیثیت ہماری لیڈر اور آپ کی لیڈر اور پری دنیا کی لیڈروں کے حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کچھ نہیں آئے جناب سپیکر صاحب توجہ جناب سپیکر صاحب توجہ جناب سپیکر صاحب یہ بہت اہم مسئلہ ہے تو آپ اس حوالے سے بھی ادھر اس کی اہمیت آپ کے سامنے اتنا ہے تو پھر ہم کس سے گلا کرے جناب سپیکر صاحب میں کیا کہا رہا ہوں آپ کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے یہ حرمت کا مسئلہ ہے اور آپ نے یہاں پہ مچھلی بازار بنائے ہوا ہے یہ اس مسئلے میں آپ بھی عصرہ باتیں کر رہے ہیں جناب سپیکر صاحب میں برملا کہتا ہوں پتنے امرانی کے دور میں بھی انہوں نے اس کستاخ عورت کو وہاں پہ بیجا اور اسی طرح یہ مسئلہ ہوا جب تک پاکستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت اور عزت کے حوالے سے جو جمعے کے دن ہم نے جلوس نکالی تو پھر یہ پارٹی کے طرف کیوں یہ تو ہماری سب کے پیغمبر بھی ہے اور ہم سب کہتے ہیں کہ جان سے بھی ہم یہ ہمیں عزیز بھی ہے اور محتبر بھی ہے جناب سپیکر صاحب یہ مودی کے بارے میں میں کوئی اور لپس استعمال نہیں کروں گا ایک زلیل مودی جو اس کے بیجی پی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کستاخی کر رہے ہیں یہ کسی یہ کسی احتجاج سے نہیں رکھے گا آپ باقاعدہ ایسے مسئلوں میں جہاد کا اعلان کیا جائیں بغیر جہاد کے کوئی حل نہیں ہے اگر آپ جہاد کی اعلان کریں گے تو وہ پیچے ہٹ جائے گا ورنہ یہ بار بار کریں گے بار بار کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت یہ اس طرح جو پہمال کرتے ہیں شکریہ پوری دنیا میں تو آپ سے حکومت یہ نہیں ہے کہ احمد احتجاج کریں یہ تو عوام کی کام ہے حکومت ایک ٹوز پہی صلح کریں ایسے زلیل حکمران کے خلاف جہاد کا اعلان کریں شکریہ جناب محسن دعور صاحب محسن دعور صلح کریں گے